اددہ ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو کاشف پردیسی کا سلام تو سلام کے بعد انشاءاللہ پہلی آپ لوگ کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ جو میرے سبسکرائبر بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے بے چینی کے ساتھ میرے کم بیک کا انتظار کر رہے تھے ان کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ آمدللہ پرسو میری فلائٹ ہے ملتان سے بہرین اور بہرین سے جوڈن اور جوڈن میں چودہ دن کا گورنٹائن ہے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سعادیلی بیا میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا سندگی بھئی اور آپ لوگ کی اور میرے گھرونوں کی دعاوں سے انشاءاللہ تعالی اچھا کسی صاحب یوں ہے کہ ماشاءاللہ تقریباً پانچ چھ ماہ سے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں ہوئی اس کی وجہ یہ کہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی koncept نہیں تھا میرے پاس کہ میں آپ لوگ کچھ بتا سکوں یا آپ لوگوں کو کچھ سکا سکوں تو الحمدللہ ابھی جو انا کم بیک ہونے لگا ہے بڑے پرجوش طریقے سے اور الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسیسریز میلی بھی کمل ہو گئی ہیں میرے کیمرے اور ویڈیو کیمرہ دیکھ سکتے ہیں سٹیل کیمرہ بیسے سٹیل کیمرے کی تو ضرورت نہیں ہوتی آج کل لیکن پھر بھی جو نہ کہیں نہ کئی بلوگی میں ضرورت پڑ جاتی ہے اور باقی انشاءاللہ دونوں کیمرے آپ دیکھ سکتے ہیں اسیسریز ماشاءاللہ الحمدللہ جو کمی پیشی تھی وہ بھی میں نے آکے مزید پوری کر لی ہے تاکہ میں اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے سبسکرائبروں کو زیادہ سے زیادہ جو نہ وہ معلومات کیبل جوانٹنگ فیلڈ کے بارے میں انشاءاللہ دے سکوں اور آپ لوگوں کا تعاون اور آپ لوگوں کا محبت اسی طرح مجھے چاہیے جس طرح آپ نے مجھے پہلے کوئیسٹن کر کے کوئیسٹن کی صورت میں اور ویڈیوز کو لائک کی صورت میں آپ لوگ دیکھتے تھے تو لاز پانچ چھ ماہ سے کوئی ویڈیو نہیں آئی اور اس کے باوجود الحمدللہ سبسکرائبر میرے رکے نہیں نورمللی ابھی تقریباً ایٹ ایٹ سبسکرائبر ہو گیا جو کہ میں نے 400 پر لازڈو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ کرو کہ 400 سبسکرائبر یعنی 400 پر میں نے لاس ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ابھی پلاس 400 یعنی 400 to 400 800 پلس اور یہ جو ہے سبسکرائبر 400 آئی ہیں جناب بغیر کسی ویڈیوز کے یعنی میری پرانی ویڈیوز کو لوگ اتنا لائک کر رہے شیئر کر رہے ہیں تو کوشی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ٹچ بھی رہوں آپ لوگوں کے انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پوری جنرلی بھی شیئر کروں گا چوزہ دن کا کورنٹائن ڈیز کا کورنٹائن جورڈن میں جس کو اردن بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملتان سے ٹرائبلنگ اور پھر بہرین سے انشاءاللہ پورا میں جو آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں تو ابھی میں آپ کے ساتھ اپنی ڈاکوموٹیشن شیئر کرتا ہوں ٹرائبلنگ ٹکٹ بھی جو ہے نا وہ آ چکی ہے اس کے بعد میں ہری انٹری پیپر جو کہ رینیو ہو کے آگیا ہویا اس کے بعد میں سیتی کا اپلیکیشن کا یہ کرونا سیٹفیکیٹ سعودی ریبیس اپروول اس کے بعد میں جی یہ میرا اپنا پاکستان کا جانب پاکستان ایمیلسٹی سے کرونا ویکسینیشن کا کپلیٹ ویکسینیشن ڈوز کا یہ سیٹفیکیٹ ہے یعنی ڈاکوموٹیشن بھی الحمدللہ اوبرال جنب وہ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ الحمدللہ جنی بہت ہارڈ تھی کہ پاپا کا اپریڈ تھا پاپا کا اپریڈ تھا تو میں فروری میں آیا تھا فروری میں یقینا جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو علم میں ہوگا کہ میں نے شیئر کیا تھا کہ پاپا کا ہارڈ کا اپریڈ تھا اس ویسے میں پھر آیا تھا کہ جو اینا برداشت نہیں ہوا ظاہری بات ہے کہ ان کا اپریڈ ہے میں ایز ایسان جو اینا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا اپریڈ ہو تو میں سعودی ریبیا میں اس وقت جو اینا رہوں تو اس وجہ سے جو اینا میں نے بہتری ہی سمجھا کہ جب ان کا اپریڈ ہو میں پاکستان میں ہوں تو فلیٹیں آرڈی بانتی لیکن پھر بھی میں نے ڈیسیجن لیا کہ نہیں انشاءاللہ جانا ہے جو اینا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد صاحب کا پورا ٹریٹمنٹ کروانا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے انشاءاللہ کے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں تو حمدللہ آیا پاپا کا پریٹ ہو گیا پاپا ماشاءاللہ بے الکول ٹھیک ٹھاک ہے اور جو اینا ابھی تقریبا نو ماہ کے بعد میں جا رہا ہوں بڑا ہارڈ تھا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو گھروں کے معاملات ہیں جو گھروں کے اقراجات ہیں وہ تو اسی روٹین میں چلتے رہتے ہیں کہ ہم تو ویکیشن پہ تھے لیکن ویڈ پی جو سیلری تھی وہ دو ماہ کی تھی دو ماہ کے بعد پھر وہ ایماری اگریمنٹ میں ہوتا ہے اور یہ بھی جو اچھی ملٹینیشنل کمپنی ہیں ان کمپنیوں میں باقی الحمدللہ ہر کمپنی میں اس طرح نہیں ہے تو ویڈ پی جو نا ویکیشن تھی دو ماہ پھر اس کے بعد میں جو سات ماہ وہ ظاہری بات اپنی پوکٹ میں سے پورا جو نا گھر کا ایکسپینسی سارے کیے تو بڑا ابھی ڈیفیکل ہو گیا تھا بڑا ہارڈ ہو گیا تھا تو ابھی الحمدللہ فائنلی جو نا سارا کو چوکی ہو گیا تقریبا سیمار ٹی ٹو ایٹی پیپل ہیں کام آلڈر جو ہم لوگ واپس ابھی کمپنی بیس پہ سارے جو نا وہ ریٹن جا رہے ہیں ہمارے سینئرز ہیں مستر عاصر زفر ہوا ایو میں ہماری ڈاکومنٹشن مکمل کروا کہ ہمیں لے جانے کے لئے انشاءاللہ بلوگ میں آپ ان کو بھی دیکھیں گے اور باقی بھی میرے دوستوں کو میرے ساتھ وہاں پہ جو بندوں نے میری انڈر میں کام کیا ہوئے ماشاءاللہ وہ بھی ہیں اور ہماری کمپنی کے اوورال ایپلائی بھی ہیں اوور ہیڈ کے تو میں بیس ایک ڈسٹیبوشن لائن کا کام کرتا ہوں لیکن جو ہماری کمپنی کی جو دوسری بیان چیز ہے جسے ہماری کمپنی گروپ ہے تو اس طریقے سے اوور ایڈ کا بھی کام چلتا ہے جس کو ہم بڑی بڑے خمبے پاکستان میں بولتے ہیں بڑی ٹاور لائنیں بولتے ہیں ٹھیک ہے پہ جب بھی میں اس لئے بتایا کہ نہ سمجھنے والا کو سانی سے سمجھ آ جائے تو بڑی ٹاور لائنیں ہوتی ہیں ایک لاکھ بتیس دار کے بھی کی ایک لاکھ چھتیس دار کے بھی کی ٹاور لائنیں ٹھیک ہے ان کا بھی کام کرتی ہے ڈسٹیبوشن کا بھی کام کرتی ہے سولر پینا کا بھی کام کرتی ہے اور اوورال الحمدللہ بہت اچھی ہے ہماری کمپنی میں میں بہت سیٹسفائی ہوں اس کمپنی میں نو مہینے میں وقت کی اوہ اتھائی اتھائی اور چڑھائی وقت کی اتھائی اور چڑھائی دونوں دیکھیں الحمدللہ ٹھیک ہے پریشانی بھی کافی ہوئی اس وجہ سے کہ اچھی منجمنٹ کا حصہ ہونا اچھی کمپنی کا کمپنی کی منجمنٹ کے اندر آپ جب کام کر رہے ہو تو اس طرح کا جو سٹرپ پینا ان حالات میں سوچ سمجھ کے لینا چاہیے یہ شاید مجھے سمجھ میں آیا کیونکہ دوبارہ آپ کو اتھائی اچھی کمپنی بھی نہیں ملتی اگر آپ کسی وجہ سے واپس نہیں جاتے اور پھر دوبارہ آپ اپلائی کرتے ہیں چھوڑنے سال یا دو سال کے بعد اور اتھائی اچھی کمپنی بھی نہیں ملتی لک بھی ہر دفعہ ساتھ نہیں دیتا تو الحمدلللہ میری منجمنٹ بہت اچھی ہے میرے سینئرز بہت اچھے ہیں جن کو یقین ان میری ضرورت بھی تھی اور انہوں نے واپس بھی بلایا الحمدللہ اور کام کی بیس پہ ایکسپیئنس بیس پہ الحمدللہ وہ لوگ عزت بھی بڑی کرتے ہیں رسپیٹ بھی بڑی دیتے ہیں اور کام تو آپ دیکھی چکے ہیں الحمدللہ آگے بھی آپ مزید دیکھیں کہ ابھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے اور بہت کچھ ہے آپ لوگ کو بتانے کے لیے انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اپنی جو ڈپلومے بغیرہ ہیں وہ بھی شیئر کروں گا اور اس کے بعد میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پاکستان آیا والد کا پڑیٹ تھا اور میں کیوں آنا چاہتا تھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کیوں کہ آج سے تقریباً اٹھرہ سال مجھے ہو گئے ہیں اور تقریباً سولہ سال پہلے میرا مام پہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا سعودی ریبیاں میں جس میں کہ یہ میری رائٹ لگ پوری فیکچر ہو گئی تھی یہ لیٹ لگ اس کے پاؤں کی دونوں فنگر جانا یہ فیکچر ہو گئی تھی اور بڑا میں نے جو انا وہ ٹف وقت گزارا بہت تقریب تھے وقت گزارا کہ جس کی طرح آج بھی میں محسوس کر سکتا ہوں اور آپ نے شکرناً دیکھا کہ میرے ہونٹ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہوئے کپ کپ آ رہے تھے کیونکہ میں نے وہ اتنی زیادہ تقریب صحیح تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہاں تک اس سٹیٹس پہ پہنچنا میرے لئے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ مجھے ایک اچھی ملٹینیشنل کمپنی ملے میرے ایکسپینیس بیس پہ کہ الحمدللہ میری محنت پہ جو کہ میری محنت پہ جو کہ وہ جو جس کو بڑھتے ہیں ایک ٹیڈی پیسہ وہ بھی نہیں رکھتی الحمدللہ وہ اگر میری محنت کا ٹیڈی پیسہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے تین گناہ کرکے وہ دیتی ہے کیونکہ میں اتنا ان کو قام کی پراغرس جانے الحمدللہ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ بات ہوتی رہیں گی آگے ویلوگ دیکھئے گا اپلوڈ ہونے کے بعد میں اگر آپ کو ویڈیوز اچھی کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں یہ جرنی ہے 14 ڈیز کی کورنٹائن جورڈن میں اور فرائٹس کی انشاءاللہ اپلوڈ کرتا رہوں گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بیسی کے ساتھ لائک بید کشف پردیسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم